آئی ایم ایف کا مائدہ ٹیڑی کھیر کیسے بن گیا مبارک بادیں کیسے بوگر ثابت ہو گئیں آئی ایم ایف کے مائدے کی شرائط آخر قوم کے سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی اور شباز شریف صاحب کو اگست کے مہنے کا بے سبری سے انتظار کیوں ہے مریم نواز کی پور اسرار خموشی کچھ بڑا پلان ہو رہا ہے وہ کہاں پہ ہیں عمران ریاض کب واپس آئیں گے یہ سوال روزانہ ہر شخص پوچھ رہا ہے آج اس گورک دندہ پہ بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار خوریشی آپ سے مہاتفوں آئی ایم ایف کے ساتھ مائدہ ہوا اور دوسری جانب پی آئی ایے گئی بھاڑ میں آپ نے ائرپورٹ بھی دبائی کے حوالے کر دیئے جو امریکہ میں ہوتل تھا پی آئی ایے کی پراپٹی اس کو بھی آپ نے ٹھیکے کے اوپر دے دیا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے مائدہ کیا ہے تو مبارک بات پہلے دیتے تھے اب یہ ٹیڑی کھیر بن گیا ہے یقیناً آئی ایم ایف کے ساتھ جو مائدہ ہوا ہے اس کی شرائط سامنے لانے چاہیے تھی جب شرائط پیہ ہو چکی ہیں تو عوام کو کیوں نہیں بتائی جاری آپ پریس کنفرنس کرتے ہیں مبارک باتیں لے لی سود کی اوپر کرزہ لینے کی اوپر جو کہ ہر سیاسدان کرتا آیا تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کی شرائط جو تھی وہ کیوں سامنے نہیں لائے گئی اس کی شرائط اس لیے نہیں لائے گئی کیوں کہ جب شرائط سامنے آئیں گی تو اس میں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا گروی رکھا کتنی مہنگائی ہوگی ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ نے کچھ دن اس کو روکی رکھا اور آپ اس نے بلندیو کو چھونا پھر سے شروع کر دیا ہے پھر جو شرائط ہیں ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس سے تو قوم کو پتا چلنا چاہیے تھا جس چیز کے اوپر مبارک بات دی گئی اس چیز کو مبارک بات تو نہیں اس کو تو زیمت سمجھنا چاہیے تھا جو مائدہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے کیا ہے اس میں سے پینتیس عرب جو آپ نے ادائیوں کرنی ہے اگلے چند سالوں میں وہ کہاں سے آئیں گی یہ جو تین ارب ڈالر آپ کو نو ماہ کے اندر ملیں گے یہ کہاں خرچ کیے جائیں گے اس سے کیسے نظام چلے گا اور کون کون سے اسلامی ممالک پیسے دیں گے جس آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مائدے کو کیش کروایا جا رہا ہے جو مبارک باتیں دی گئی تھی وہ ٹیڑی کھیر اس لیے بن گئی کہ چونکہ یہ مائدہ پاکستان کے اور پاکستانی عوام جو ہیں ان کے مفاد کے اندر شامل نہیں ہیں اس کے فوائد اس کا فائدہ صرف حکومت نے اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اور نگران حکومت کے سر سارا بوجھ ڈالنے کے لیے عمل کیا یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں وزیراعظم رہنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے موجودہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کو بڑا بے سبری سے اگست کے مہینے کا انتظار ہے اور وہ جلد از جلد اپنے آپ کو وزارت عظمہ کے منصب سے علایدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوشش ہے ان کی کہ میں چلا جاؤں اور نگران وزیراعظم بن جائے اس کی وجہ سب سے بڑی بی آئی ایم ایف کا مائدہ ملکی مجودہ معاشی صورتحال ہے تاکہ اگست جلدی سے آئے میں سبری سے انتظار کر رہا ہوں میں اپنے عودے سے فارق ہو جاؤں جو ہی نگران وزیراعظم آئے گا تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط بھی آپ کو سمجھ آئے گی پھر مبارک بات کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آئے گی پھر یہ مبارک بات پھر سے ٹیڑی کھیر لگنا شروع ہو جائے گی کیوں کہ ابھی جو چیزیں روک کے رکھی ہیں آئی ایم ایف کے مائدے کی شرائط کے تعد ڈالر جو ہے وہ شوٹ کر جائے گا روپے کی ویلیو ختم ہو جائے گی ملک کے اندر مہنگائی اتنی سنگین نویت کی ہوگی اس مائدے کے تعد کہ آپ نے جہاں پہ چیزیں گروی رکھی جہاں پہ ائرپورٹ گروی رکھ دیئے وہیں پہ کچھ چیزیں بیچنی پڑیں گی اور اس کے باوجود ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے گی اسی طرح سے دیکھا جائے تو مریم نواشلی صاحبہ پر اصرار خموشی کیوں ہے ان کی وہ کہاں پہ ہیں سعودی عربیہ میں ہیں والد صاحب کے حمرہ وہاں پہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں صحیح وقت آنے کی اوپر بات چیت کریں گی بات چیت کیا ہوگی ٹویٹر کی اوپر ایکٹیو ہو جائیں گی وہاں پہ اپنے والد صاحب کو واپس لانا کیسز ختم ہونے کیسز تو ہر ختم ہو جائے سمجھیں واپس بھی جب چاہیں آ سکتے ہیں لیکن چوتھی مرتبہ وزریعہ سے بنانے کے لیے لابنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کچھ اور چاہتی ہے صدارت وہ لینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے مولانا صاحبی بیچ میں شامل ہیں عمران ریاض کو پہلے بھی ڈسکس کیا پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عمران ریاض کہاں ہیں کیسے ہیں کوئی کہتا ہے ان کی آنکھ زخمی ہوگی کوئی کہتا ہے افغانستان چلے گی کوئی ذمہ داری لینے کوئی قبول نہیں یہ ریاست ہے یا کوئی کھلوار ہے عمران ریاض ایک انسان ہے اشرف مخلوقات ہے صحافی ہے کیا ہے یہ جو صحافی ہیں ٹی وی چینل کے اوپر تو پپندی ہے حامل امیر صاحب نے انکشاف کی یہ بیشمار ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ انکشافات نہیں ہو سکتے پھر آپ دیکھئے کہ عمران ریاض کے حوالے سے تمام صحافی تمام صحافتی تنظیمیں خاموش ہو چکی ہیں کوئی اس کی اوپر نہیں بولتا یہ ڈھر گئے ہیں یہ سیم گئے ہیں کیا وجہ ہوئی اس سے پہلے تو بات ہوتی تھی عوام جب سوال پوچھتے ہیں تو اس کے اوپر جواب صحافیوں کو ملنا چاہیے پھر صحافیوں کو آگے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے لوگوں کو اویرنیس دینی چاہیے لیکن کوئی شخص کوئی ریاست کوئی ادارہ کسی چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے سامنے نہیں آ رہا تو جب یہ حالات ہیں تو ملک کے اندر کس طرح سے صحافت آگے بڑے گی جمہوریت آگے بڑے گی ملک ترقی کرے گا عوام کو کوئی ملے گا تو جب صحافت کو ہی کنٹرول کر لیا جائے صحافیوں کو گواہ کر لیا جائے جب پوچھا جائے تو آپ اس کے اوپر کوئی جواب نہ دیں تو ایسی صورتحال میں کسی ملک کو اس پاکستان کو ریاست ماننا یا ریاست کو ریاست کہنا یہ نائنصاف ہی ہوگی یہ زیادتی ہوگی چونکہ ریاست کے اندر تو آئین ہوتا ہے ریاست آئین کی اندر چلتی آئین کی اوپر تو عمل کیا جاتا ہے عمل کرنے سے انصاف ہوتا ہے انصاف کرنے سے عوام کو رلیف ملتا ہے لیکن اس پاکستان کے اندر لوگوں کی اوپر ایک سو سی اف آئی آر ہو جاتی ہیں ان کو آپ پکڑ لیتے ہیں آپ ان سے یہ کیس بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے عدد کے دورانی میں شادی کیوں کر لیا آپ کو نائل کر دیں گے آپ کی فلاں بیٹی دنیا میں ہے وہ ایسے عمل کیوں کیا تھا آپ تو شاہانہ میں اگر آپ کے پاس ثبوت نہ ہوں تو آپ القادلیہ ٹرس کا کیس لے آئیں گے وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ ایک کوئٹہ میں ہونے والے مرڈر کے اوپر اس بندے کو قاتل قرار دینے کی کوشش کریں گے تو اس ملک کے اندر وہ کچھ چیزیں ہو چکی ہیں اگر کوئی مورخ لکھنے کی کوشش کرے تو اس کے پہنے سے صحیح ختم ہو جائے گی اس کی زندگی چلی جائے گی لیکن یہ قصے کہانیاں ختم نہیں ہوں گی کہ آپ پاکستان کے عوام جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں جن کی محسوس کرنے کھانے پینے سنگنے کی حصے کام کر رہی ہیں وہ لوگ آخر کب بولیں گے کب اپنے حق کے لیے باہر نکلیں گے اگر میڈیا والے خاموش ہیں عوام خاموش ہیں سیاستدان مشکل میں ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک بے لگام گوڑے کی طرح سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے عدلیہ خاموش ہو چکی لوگ بلیک میل ہو چکے جج فیصلے نہیں کر پا رہے تو پھر کہاں جائیں اور کدھر جائیں اور جو بولتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان کے گروں کی اوپر حملہ ہوتا ہے فائرنگ کر دی جاتی ہے تو ملک کے اتنے نامسات حالات میں کوئی امید بھر نظر نہیں آتی تو ایسی صورتحال میں وہ کون ہوگا جو بہتری کے لیے تبدیلی کے لیے ملک کے اندر عوام کو رلیف دینے کے لیے کچھ کرے گا اگر عمران خان ہے اس کا نام تو عمران خان تو خود مشکل میں ہیں اگر عمران خان کو کوئی بچا سکتے تو وہ صرف اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کے عوام ہیں کیا پاکستان کے عوام بچا سکیں گے کیا اس سے پہلے انہوں نے بچایا جنہوں نے بچانے کی کوشش کی وہ غدار ٹھہرے وہ جیلوں کے اندر چلے گے تو کہاں سے بات کا آغاز کیا جائے کہاں پہ ختم کیا جائے تاہم یہ آئی ایم ایف کا مائدہ مبارک بات کم اور ٹھیڑی کھیر زیادہ ہے اس کے نہائی تسنگین قسم کے جو نقصانات ہیں وہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے آگے چل کے مزید تیسری سٹوری میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی قصہ